جو ابھی اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں کئی چیزیں پردوشن بھی بھاگ میں ہیں اس میں ہمارے کو اور کافی سختیاں ان بٹوں پر آگے آنے والے سمجھ میں دیکھنا کو ملیں گی اس میں سب سے پہلے تو جگزگ بٹوں میں انڈیوز ڈاوٹ بٹلے گوہ بننا پھر اس کے دیواریں پھر اس کے زمین سے ان کے لیول ان ستیجوں کے اوپر آج پرغاست ڈالوں گا میں اور جو بٹے بنیں گے ان کے اندر جو سب سے بڑی سمجھ سے آنے والے سمجھ میں مونیٹرنگ یہ پردوشن بھی باقی طرف سے سمجھنے کی ہے اس میں ایک پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر پانچ اگر سب اپنے کافی کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پوائنٹ نمبر پانچ میں ایک سی او ٹو گیس کے ساتھ ہمارے پولوشن کو سمبتد کر دیا گیا ہے اور وہ ایک سمجھنے کا بشے ہے بہت جبردست کیونکہ انہوں نے ہمارے کو جو پہلے جو ٹیسٹ کیا کرتے تھے ہمارے پردوشن کو تو ہمارے پرانے جو بٹے ابھی تک آپ چلا رہے ہیں اس کا پردوشن کا ریول سات سو پچاس ہوتا تھا ابھی انہوں نے ڈائی سو تو بول دیا ہے کہ ڈائی سو ہے لیکن اسے جو جارج کرنے کی پرکریہ ہے اس میں ڈائی سو کو جارج کرنے پر سی او ٹو گیس کے ساتھ سبندید ہونے کی وجہ سے جو بھی ہمارے بٹے چلتے ہیں ان کی چار پرسنٹ نورملائیزیشن بولی جاتی ہے چار پرسنٹ کا مطلب ہے کہ جس کی بھی سی او ٹو چار پرسنٹ سے کم ہوگی اس کو چار پرسنٹ سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہی اس کا اصل پردوشن مانا جائے گا اب اس کو میں اداران کے دور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مان لیجئے کہ آپ کے بٹے پر کوئی پردوشن ویباق کی ٹیسٹنگ ہوئی اور اس ٹیسٹنگ میں آپ کا پردوشن دو سو آیا تو ہم تو یہی مانیں گے کہ ہمارا پردوشن ڈائی سو سے کم ہے تو ہمارا بٹا بالکل پرفیکٹ ہے اوکے ہے جبکہ اسی پردوشن کو چیک کرنے میں جب اگر ہمارا سی او ٹو اس میں دو ہوگا جو کی زیادہ تر بٹوں میں ایک یا دو ہی آرہا ہے تو ہمارے کو دو سو کو دو سے بھاق کریں گے اور چار سے بھاق کریں گے تو دو سو کو دو سے بھاق کریں گے تو سو ہو گیا اور سو کو چار سے بھونہ کر دیا تو چار سے ہو گیا تو جو پردوشن مانا جائے گا وہ چار سو مانا جائے گا بنسبت کی دو سو تو یہ والی جو چیز ہے اس چیز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے سو ہے بٹا سومیوں کو اور یہ کیوں ہوتا ہے ابھی آپ سب لوگ بٹا تو بنائیں گے ہی سامنے والے سامنے میں اس سال بنائیں اگر سامنے ملتا ہے تو اگلے سال بنائیں لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ان بٹوں کو بنانے میں ہی بنائیں کیونکہ یہ جنہوں نے بھی بٹے بنائے ہیں اگر وہ اپنی بات یہاں منج پر رکھنا چاہیں تو یہ حقیقت ہے کہ ساتھے بٹے سے اور اس میں آپ کو ایکسٹرا کمائیاں ہیں سب سے پہلے تو پردوشن بات میں سب سے پہلے تو اپنا بزنس اگر اس میں اپنا ہندن کم لگتا ہے اور کوالیٹی اچھی بنتی ہے تو ہمارے کو یہ بٹا بنانے میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی سب ضرورت ہے اور جس کا پردوشن کم ہوگا کوئلہ کم لگے گا یا ہندن کم لگے گا تو اپنے آپ ہی پردوشن کم ہوگا تو ہم پردوشن بھی بھاگ کے جو ان کی ٹیسٹنگ ہے اس میں ہم کھرے اتریں گے تو سب سے پہلے تو جو بھی آپ بٹے بنوائیں ابھی کیا ہے سنبھل سے اور سشکیوکی سبھی تھے کو لیبر ساری سنبھل میں بیٹھی ہیں انہوں نے ہی آنا ہے پورے دیش میں وہی بٹے بنا رہے ہیں لیکن جیسا ہم لوگ اپنے گھروں کو بناتے ہیں اور آرکیٹیکٹ کے ساتھ بناتے ہیں تو ہماری ایک نیزی رائے ہیں کہ بٹا بناتے سمیں آرکیٹیکٹ کے پیسے کو فری والا پیسہ نہ سمجھے کی کوئی آرکیٹیکٹ آرہا تو یہ پیسہ ہمارا فضول ہے کیونکہ بٹا بنانا ایک ہی بار بنتا ہے یہ روز تو بنے گا نہیں آپ بٹے میں جلائی مستری برائی مستری بدل سکتے ہیں لیکن بٹا نہیں بدل سکتے تو بٹے کا بڑیا بننا وہ تب ہی ہوگا جب اس میں آپ اپنے جو بھی نیزی آرکیٹیکٹ یا کنسلٹنٹ ہیں دیش میں ان میں سے ایک ہم بھی ہے ان کی نیزی رائے جرور لیں اپنے بٹے کو بناتے سمیں جو دو مہینے یہ والے آپ دیں گے اس سے آپ فیسیوں سال زیادہ کمائیں گے اور جو اس بٹے میں کمزوری رہے گی اس کو چلائی مستری یا برائی مستری اس کو دور نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے جو ایکسٹرائینڈن لگے گا وہ اس بٹے پر لگے گا ہی لگے گا جس کو آپ نہیں بچا سکتے اور اس کا سب سے بڑا ٹرو بیک آج میں میں اس کو آپ کے اس بات سے جوڑنے والا ہوں جو نوٹیفیکیشن میں دو سو پچاس کا اس بیم آرہا ہے اور جس میں سی او ٹو گیس کو جوڑا گیا ہے یہ ایکسٹرائیر کی وجہ سے بنتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جس بٹے میں بھی لیکیج ہوں گی بناتے سمیں کمی رہے گی وہ اپنے بٹے مر سی او ٹو کم کے ماترہ میں ہی اس کی ٹیسٹنگ میں آئے گی ریپورٹ اور اس ریپورٹ کی وجہ سے اگر اس کا پردوشن وہ کم سے کم ایندن ڈال کے بھی ٹیسٹ کرائے گا تو بھی پکڑا جائے گا کیونکہ لیکیج کی جو ایکسٹرائیر ہوتی ہے وہ آپ کے سی او ٹو کو کم کر کے آٹومیٹکلی آپ کے پردوشن کو ریپورٹ میں جہدہ شو کرے گی اور وہ ریپورٹ نے ہمارے پاس سیسٹم پنجاب کی ہریانہ کی ایویلیبل ہے جنہوں نے اس گئے سیزن میں ٹیسٹ کرائے تھے بٹے اور انہوں نے یہی مانا تھا کہ یہ ریپورٹیں ٹھیک آ جائیں گی لیکن اس سمسیہ کی وجہ سے ان کی ریپورٹوں میں جو بھی دکت ہوئی وہ ڈائیسوں کے ایس بی ایم کو پا نہیں سکے تو یہ ایک اس کو اس دکت کو چھوٹا نہ سمجھیں اس کو سمجھیں اس سے پریشانیاں کیوں ہیں اس سے پریشانیاں کیوں ہیں کیا دکتیں آئیں اس سے جو کم آنے سکتے ہیں سب سے پہلی دکت تو یہ ہے کہ جب ایکسٹرائیر ہوتی ہے تو آٹومٹیکلی ایکسٹرائیر کا مطلب ہے کہ جو آپ کا پنکہ ہے اس سائٹ کی ہوا کو ساتھ لے جا کر جو آپ کا ہندن ہے پینا چلا ہندن اس کو اپنے ساتھ چمنی میں لے جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایک تو پردوشن کا ریول بڑھ گیا آپ کے کوئلے کی یا جو بھی ہندن لگا رہے ہیں آپ توڑی لگا رہے ہیں کوئلے لگا رہے ہیں اس کی کھپت بڑھ گئی اور آپ کی کوئلیٹی میں دو طریقے کی کمی آئی یا تو وہ کھنگر کی طرف پڑھ گئی زیادہ ہندن کی وجہ سے یا ہندن کم ہونے سے اور ایکسٹرائیر کی وجہ سے وہ کمزور ایڈ بنی تو آپ نے دو طریقے سے نقصان کیا ایک تو کوئلیٹی گھٹائی اور دوسرا ہندن کیا پیسہ ویس کیا اور تیسرا آپ اس پردوشن کے نورمز کے پیچھے رہ گئے ہیں مطلب بڑھٹا بنانے کے پاوجود بھی اگر ہم پیچھے رہتے ہیں تو وہ ایک طرح سمجھ سے آئے تو ہمارے کو بڑھٹا بناتے سمیں جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو رائٹلی نہ لیا جائے کیونکہ ابھی تک سب کہتے ہیں مستری آیا اس کو ٹھیکا دیا اس نے بنا دیا ہم نے بڑھٹا چلا لیا اور پردوشن بھی بات جو ہے اپنا آگے ٹیسٹ کر گیا نہیں کر گیا لیکن آج نہیں تو آج سے دو سال بعد پانچ سال بعد یہ نورم جو بنایا گیا ہے اس میں سکتیاں اور یہ ٹیسٹنگ ہوں گی اب وہ کیس طریقے سے ریجلٹ دے دیں بات کی بات اور جب پیسہ لگنا ہی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پیسہ لگانا ہے بنانا ہے اگر بنانا ہے تو ٹھیک بنا جائے اس کو کمزور کر کے اور بعد میں اس کے ریجلٹ کو کمزور ہلکا لیا جائے تو وہ بہت بڑیا چیز نہیں ہے اب آتے ہیں بھٹا کو بنانے میں جو بھی بھٹے بنیں جو بھی بھٹے بنیں ان کو شروع میں گراؤنڈ لیول سے ہونچا بنانا ہے پہلا پوائنٹ جو بھی چنائیاں ہوں گی اور اپنے گراؤنڈ لیول سے اپروکسیمیٹ چھینج سے ایک پوٹ ہونچا رکھی ہے کیونکہ کئی بار کیا ہے پرانے بھٹے توڑتے ہیں جو بھی ہمیں لیول ملتا وہیں سے چنائی شروع ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھٹے نیچے رہ جا رہے ہیں جو کی آنے والے سمیں کے لیے نقصان دائیں گے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ جتنی چنائیاں آپ نے کرنی ہیں ان سب کے جو دلے ہوتے ہیں آپ مارکہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جس سے کی کارا پروپر جا سکے کوئی بھی مستری سنبل کا ہو یا رڑکی کا ہو یہ اُلٹے دلے میں ہی چنائیاں کر رہے ہیں ابھی تک جنہوں نے بھٹے بنوا لیا ہے میں چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی ہاتھ کڑا کرے اور وہ بھی بتائیں تو ان کو یہی بات ملے گی کہ انہوں نے اُلٹے دلے میں ہی چنائیاں ہوئی ہیں اور جو بھی ہم نے پچھلے سات سالوں میں بھٹے بنائے ہیں دو جار پندرہ سے لے کے اب تک یا اسے پہلے ان میں سب سے زیادہ چیز یہی بات ہم نے رکھی ہے کہ دلے کو سیدھا رکھوائیے گا مظرم یہ آپ ہمارے سے کروائیں گے نہیں کروائیں گے یہ الگ بات ہے یہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بھٹے کو مجبوط بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے دوسری بات جو بھی بھٹوں کے نالے ہوں گے یہ زمین سے کم سے کم تین پھوٹ اوچھے ہونے چاہیے یہ نالے اسی جگہ پر رکھ رہے ہیں سب مصری کیونکہ ان کو تین پھوٹ کی چنائی کم کرنی پڑتی ہے بھٹے والے کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی دس پنرہ آزار ایٹے بچ جائیں گی اور اس کی وجہ سے بھٹے والا ان کی بات ہوں میں آگر اپنے بھٹے کا نقصان کر رہا ہے تین پھوٹ اوپر کا مطلب ہے کہ جب نالا نیچے سے شروع ہو تو پہلے تین پھوٹ چنائی کر کے اس میں تین پھوٹ مٹی بھری جائے گی جو کی انسولیشن کا کام کرے گی ابھی تک ہم نے اپنے بھٹوں میں جو پرانے بھٹے بنے ہوئے آپ کے اس میں ہم مٹی بھرتے ہیں پیچھے سے جب چنائیاں کرنے کے بعد وہ ایک طرح کا انسولیشن ہوتا ہے جیسے کی آپ نے بھٹیاں دیکھی ہوں کی بڑی بڑی فیکٹریوں میں ہوتی ہیں بوائلر ہوتے ہیں دھرمل کے اندر جو بھی ٹربائن لگے ہوتے ہیں اس کے اندر روک بول اور باقی چیزوں سے لے کے اس کی ہٹ کو روکا جاتا ہے اور ہم اپنے بھٹوں میں دس جگہ ایسی ہیں جہاں سے اپنی ہٹ کو ویسٹ کر کے اپنے پیسے کا نقصان کرنا ہے مطلب ہمیں اس چیز کی کرائی کو سمجھنا ہے کہ جو ابھی تک ہم کمار رہے تھے آج تک اس میں جو بھی نقصان ہو رہا ہے وہ پروفٹ میں سے نقصان ہے مان لوگی آپ دس لاکھ روپے کماتے ہیں ایک کروڑ کماتے ہیں جو بھی کمار رہے ہیں اس سے بیس پرزنٹ پچیس پرزنٹ آپ زیادہ اسی بھٹے پر بینہ کوئی پیسے لگائے کما سکتے تھے اور اب بھی کما سکتے ہیں اگر اس کی ہیلڈ لوچیز کو سمجھ لیں گے اس کا سمجھ لیں گے یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں ہم کی بھٹے میں بنانے کو آپ کہو میرے پانچ بھٹے ہیں میرے دس ہیں میرے بیس ہیں بھٹے جب بنتا ہے تو ایک کی بھٹے سے ڈیڑھ بھٹے کی کمائی کر سکتے ہیں ہم تین بھٹے لگا کے دو کی کمائی کرنا اس کو ایسا مانی آتی ہے تو انویسمنٹ تو ہم تین جگہ کر دیتے ہیں اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ گٹ جاتا ہے تو اس پروفٹ کو اب وہ سمجھ آگیا ہے کہ سمجھنے کا ٹیکنولوجی ہوئی اور اس میں بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں دیش میں اور یہ والی جو میٹنگ میری آج ہو رہی ہے اس طریقے کی میٹنگ اب ہماری لگاتار ہے اب یہ اٹھارہ تارک کو کانپور میں ہے روڑکی میں ہے دنگانگر میں ہے ابھی پندرہ تارک میں ہے تو اس طریقے کی ساری میٹنگیں اب پورے دیش میں الگ الگ جلوں میں شروع ہو رہی ہیں اور اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب پہلے کی طرح سے ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کیونکہ ہم بھی سوشل ہیں اور یہ چیز جاننا کہنا چاہتے ہیں کہ بٹے جب بنی رہے ہیں تو دوبارہ سے نقصان کر کے نہ بنے کیونکہ ہر بٹے میں جب بنے گا تو ہیٹے پوری لگیں گی سمان پورے لگیں گے پنکے لگیں گے توے لگیں گے سب سمان لگے گا لیبر والا آئے گا وہ اپنے پیسے لے کے چلا جائے گا لیکن پھر بھی بٹوں میں جیسے کہ ابھی تک آپ کے بٹے اسی بجار کی بات کرو ہم باہر کی بات نہیں کرتے آج بھی اگر آپ کے صرف ہم جہاں دنکہ میں بیٹھا ہوں اگر پندرہ بٹے والے اپنے ساتھ میں یہی بھی بیٹھ کے بتائیں تو پندرہ کے پندرہ بٹے الگ ہی چل رہے ہیں کسی کی الگ پرسنٹیج ہے کسی کی کوئلے کی قمت کچھ ہے کسی کی کچھ ہے کسی کا مال ہلکا بن رہا ہے کسی کا مہنگا بک رہا ہے تو اس میں اس وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کمپیٹیجن کرتے ہیں کریے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن مار ٹھیک بنائیے نا سب اس کے بعد کمپیٹیجن کر لیں ابھی اگر ماترہ ایک کی پچاس پرسنٹ افل کی ہے ایک کی پچپن کی ہے ایک کی ستر کی ہے ایک کی پچھتر کی ہے ایک کی نبے کی ہے تو یہ جو گیپ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو ایماؤنٹ ہے یہ کوئی دو چار دس بیس پچاس ہزار ایک کروڑ ہیٹا بنانے کے بعد ایک بٹے والا بیس لاکھ کماتا ایک آدمی ایک کروڑ کماتا یہ آپ کے بجاروں میں ہی ہو رہا ہے اور دیش کے ہر جلے میں ہو رہا ہے تو اگر اس کے رائی کو سمجھنا ہے تو پہلے بٹا ٹھیک بنانا مشین ٹھیک کرنی ہے اس کا ادھاران میں اس طریقے سے دیتا ہوں کہ جیسے میں ابھی چنڈی گھر سے آیا ہوں آپ کے ہاں پر اس ادھاران میں سمجھئے کہ میری جو گاڑی یہ باہر کھڑی ہے اس کے دو گیر خراب ہوں اس کا انجن میں لکھے جو اور ڈرائیور ہم لے کے آئیں کسی بہت بڑے منتری جی کا اور وہ لے کے میرے کو یہاں چھوڑتا ہے تو جو گاڑی کا نقصان تیل کا نقصان انجن کا نقصان ہوگا چنڈی گھر سے آنے میں وہ بڑے بڑے منتری کا ڈرائیور بھی مجھے بچا نہیں سکتا وہ مجھے بھرنا ہی پڑے گا وہ ہی بھٹوں کے ساتھ سیم ایکسپیلینس اور سیم ایکزامپل لاغو ہوتا کہ ہم بڑے سے بڑیے جلائیے لے آئیں لیکن اگر بھٹا ٹھیک نہیں ہے تو ہم وہ ریزنٹ نہیں لے سکتے تو یہ بات سمجھ لیجئے من میں گانٹ بان لوں کہ بھٹا تو بڑیہ ہی بنانا ہے کیونکہ پیسہ لگ رہا ہے اور جب بنتا ہے تو ہر آدمی کے دماغ میں رہتا ہے کہ بڑیہ بنا رہا ہے لیکن بڑیہ کیسے بننا ہے جو اس کی ضرورت ہے وہ ٹیکنالوجی ایسے ہی نہیں تھی گئی جو مستری ہیں ان سب کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کو ہم جیسے انجینئیس نے بنا کے سمجھایا کہ اتنے سارا کوئلہ ڈالنے کی جگہ صرف دو سو کرام کوئلے سے بھی ایٹ پکتی ہے آج وہ ایگو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پاس سو روپیز انگایا ہے وہ آپ کا تین لاکھ روپے کا مال شام کو دو لاکھ کام کر دیتا ہے اور آپ کی پرسینٹس اٹھا دیتا ہے آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے اس لیے وہ والی پوجیشن سے باہر آنے کے بہت راستے آج کھل چکے ہیں اچھے انجینئرز کو اپنے ساتھ جوڑیے تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے جو کی آٹے میں نمک بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بٹے پڑیا بھی بن رہے ہیں اور بٹے میں لوگ انکم بھی کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ شیکلوں کی تعداد میں میرے ہیں اس میں گروپ میں پورے انڈیا سے بٹے جھڑے ہوئے ہیں جو اپنے یہاں پر اگر ایک کیل بھی چینج کرتے ہیں تو پہلے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں اس میں یہ کرنا جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہیں تو کیونکہ سمیں آگیا ہے خرچ کرنے کا پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے خرچہ ہوگا بٹا بنانے اور ہر آجمی کا ہوگا اگر وہ بٹے کو ٹھیک سے بنائے گا دو تین چیزیں اور آنے والی ہیں جو بھی مستری آپ کے پاس آئے گا اس کا کام ہے کہ میں آپ سے ٹھیکا لے کے جاؤں چاہ کوئی بھی مستری ہوگا تو وہ ساری بات آپ کی مانے گا جو بات آپ اس کو کہیں گے آپ نے کہا کہ میرا پرانا والے بٹے کا میانہ چل جائے گا کہ دیکھ لو وہ کہہ دے گا میں گلائی دور دیتا ہوں آپ کے بٹے کو بنا دیتا ہوں آپ کہیں گے کہ کچھے ہی لگ جائے گی اس نے ہاں بھرنی ہے آپ جو اولو کی دوری جو پڑی ہے وہ والی چل جائے گی انہوں نے ہاں بولنا تو بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں کہ اس وقت صرف ایڈوانس آفتے لینے کے لیے ایسی ایسی باتوں پر ہاں بھری جا رہی ہے جس کا نقصار فیوچر میں وہ مستری کو نہیں ہے وہ بٹہ مالک کو ہے تو اس گہرائی کو سمجھ کر بٹے بنائیے گا باقی آپ سب بہت پرانے اور پرانے واقعی پار لوگ ہیں سب سمجھ دارے ہیں بٹے آپ پہلے سے چلا رہے ہیں لیکن یہ آج کی ڈیٹر میں کمائی کرنے کا سادن ہے جو بٹے یہاں پر بنے ہوئے ہیں دس پرسنٹ، بات پرسنٹ، آٹھ پرسنٹ وہ ضرور اندر سے جانتے ہیں کہ پہلے سے بہتر پہلے سے بہتر پرسنٹیج میں پیچاسی پرسنٹ، نپے پرسنٹ، بانوے پرسنٹ اول کے ساتھ کم ماترہ میں آج ہمارے پاس بٹے ایسے ہیں علی گڑ میں ہم نے پچھلے سیزن میں چالیس بٹے میرے اندر میں بنے تھے اور جو وہاں کے جو مین مین لوگ ہیں جن کو ہمارے عدیق جی اچھے سے جانتے ہیں وہاں کے عدیق جنب